اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہمارے پاس ایک ریک کمپری کا سولر انورٹر ہے ون کے بیے کا اور آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کا جو ڈر ہے جو خوف ہے سولر انورٹر سے سولر یوپی ایس کی رپیرنگ سے وہ آپ لوگوں کا حتم ہو جائے اور آپ کو تھوڑا سا میں اس بارے میں ایک اوورویو دوں گا اس کی جتنی بھی آئیسیز ہیں جتنے بھی سیکشنز ہیں اس بارے میں دیکھیں گے کیونکہ چیزیں تو آلموسٹ وہ ہی ہیں نارمل یوپی ایس والی اس میں لگی ہوئی لیکن تھوڑی سی اس کی ایڈجسٹمنٹ چینج ہوتی ہے تو بعض دوستوں ہیں وہ ذرا گبرا جاتے ہیں کہ شاید یہ کچھ اور چیز ہے یا اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کوئی اور ہے تو یہی چیز آپ کو میں نے آج بتانی ہے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے اس کے جو سیکشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو سیکشن وائز دیکھ لیتے ہیں اس کو آپ دیکھیں سیم وہی چیز ہے لیکن تھوڑا سا جو فٹنگ ہے جو لوکیشن ہے کمپوننٹس کی وہ چینج کر دی گئی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ والے ہمارے جو چار موسفیٹ لگے ہوئے ہیں یہ والے ہیں تھرٹی تھری زیرو سکس یعنی کہ باتی زیرو پانچ بھی ہوتے ہیں کئی میں وہی والے باتی زیرو پانچ والے یہ موسفیٹ ہیں ٹھیک ہے چار موسفیٹ اس سائٹ پر ہیں اور دوسرے جو چار موسفیٹ ہیں جن کے ہمارے دو سیکشن ہوتے ہیں نا بوسٹر سیکشن کے ٹھیک ہے تو بوسٹر کے آدھے موسفیٹ یہ والے ہیں اور آدھے موسفیٹ جو ہیں وہ اس کے بالکل اپوزیٹ ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے بتیزرو پانچ والے چار موسفیٹ اس طرف ہیں اور چار موسفیٹ آپ کے یہاں پر ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ تھوڑی چینج کر دی گئی ہے اچھا اس کے بعد پہلے سیکشن دیکھ لیتے ہیں پھر بعد میں آج چیز کو دیکھیں گے اس کے بعد سیمن فورٹی والے موسفیٹ اگر آپ دیکھیں دو موسفیٹ یہ والے ہیں سیمن فورٹی ٹھیک ہے اور باقی دو موسفیٹ جو ہیں وہ اس طرف ہیں یہ دیکھیں یہ والے دو موسفیٹ ہیں اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ تین موسفیٹ لگے میں تو یہ تیسرا موسفیٹ وہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے 300 ڈی سی وولٹ کو شفٹ کرتا ہے انورٹر بریج کے اوپر جو ایچ بریج بنتا ہے اس کے اوپر جو سوچ کرتا ہے باقی جو دو موسفیٹ ہیں وہ انورٹر سیکشن کے ہیں اس کے بعد آپ کا چارجنگ سیکشن بھی یہاں پہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا بریج لگا ہو ہے یہ آپ کا چارجنگ موسفیٹ لگا ہو ہے سیم ایسٹ جیسے کہ عام نارمل یوپی ایس میں ہوتا ہے اور چاپر کے بعد جو ایسی کو ڈی سی میں کرمٹ کرنے کے لیے یہ چاروں ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں باقی دونوں چاپر لگے ہوئے ہمارے اچھا یہ تو ہو گیا سیکشن وائز آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے سیم وہی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے ہمارے جو عام انورٹر ہیں اس میں کٹھے لگے ہوئے ہوتے ہیں سارے بوسٹر والے اور انورٹر والے موسفیٹ تو انہوں نے تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر دیا ہوئے اس کو دو پوشن میں اچھا اس کے بعد ہم اس کا ابھی میں اس کو زوم کروں گا باری باری ہر سیکشن کو اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کی جو آئی چیز لگے ہوئے ہیں کس آئی چیز کا کیا فنکچن ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ سیتے ہیں یہ جو اس کا مایکرو کنٹرولر والا سیکشن ہے یہ ایس ایم ڈی چپ آپ کی مایکرو کنٹرولر چپ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کی یہ والی آئی سی لگی ہوئی ہے یہ میمری آئی سی ہے اس کا کوئی فالٹ اگر یوپی ایس میں آیا ہے تو اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ یہ جسٹ جو سیٹنگ ہم کرتے ہیں سیو کرتے ہیں مایکرو کنٹرولر کے اندر تو جو مایکرو کنٹرولر ہے وہ اپنی جو سیونگ ہے ساری جو میمری ہے وہ اس آئی سی کے اندر رکھتا ہے تو یہ میمری آئی سی ہے یہ کبھی حراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ یہ ہے سیونیٹھ زیرو فائیب سمپلی سیونیٹھ زیرو فائیب ہماری لگی ہوتی ہے باقی یوپی ایس میں بھی تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے پاور سلائی سیکشن کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تو زوم کرنے سے یہ دیکھیں وہی سیم ہمارا سیون ساری ماسویٹ ہے پاور سپلائی سیکشن والا اور یہ ہماری سیونیٹھ زیرو فائیب آئی سی ہوگی اور یہاں پہ ہماری ایک ہوگی آئی سی جو پاور سپلائی کی ڈرائیب بنائے گی تو وہ ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی آئی سی سری ایٹھ فور فائیب سیکھیں یعنی کہ یہ والی جو آئی سی ہے یہ والی یہ ہماری سری ایٹھ فور فائیب ہے اور یہ وہ ریجسٹر لو ویلیو والے جو ہوتے ہیں پاور سپلائی کے اور مارس فیٹ اور چاپر اور سیونیٹھ زیرو فائیب سیم ساری ساری چیزیں سیم تو سیم اسی طرح جس طرح آپ آم UPS ہم رپیئر کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک جو چینجنگ کی گئی ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو بوسٹر سیکشن والی سائیڈ پہ ڈرائیب میں تھوڑی چینجنگ کی گئی ہے میں اس کو ایڈیسٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا چینجنگ کی گئی ہے یہاں پہ ہمیں میٹر سے تھوڑی سی ہیلپ لینی پڑے گی یہ دیکھیں یہ آپ کی جو آئی سی ہے یہ وہ ہی آئی سی ہے 35 جو ہماری بوسٹر سیکشن میں لگتی ہے میں آپ کو دیکھیں اس کا نمبر آپ دیکھیں 35 ہے لیکن اس کا جو پیکج ہے وہ صرف چینج کیا گیا ہے جنہیں کہ اس کی جو شیپ ہے وہ ایس ایڈی پیکج میں آگئی ہے باقی سیم پن کنیکشن اور اس کی انپورٹ آوٹ پوٹ سیم تو سیم فنکشن اس کا وہی ہے جو ہمارے عام یو پی ایس میں ہوتا ہے اور چھوٹی آئی سی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹی سی ڈبل فور ٹو سیون اس کا فنکشن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں بھی دیکھیں یہ جو ٹی سی ٹو فور ڈبل سیون تھی شاید کیا نمبر تھا میں بھول گیا ہوں یہ والی ہے ہماری ماس فٹ ڈرائی بائی سی ہے میٹر کی بیپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اس کی ایک نمبر یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے پینتیس پچیس کی اور یہاں پہ آٹھ ہوگی ٹھیک ہے نو دس اور گیارہ گیارہ نمبر پہ آپ کو پتہ ہے ہماری اس کی ایک آوٹپٹ ہوتی ہے تو یہ ہوگا کیا کہ جو آوٹپٹ نکلے گی پینتیس پچیس سے دو آوٹپٹیں نکلیں گی گیارہ اور چودہ نمبر سے وہ دونوں جائیں گی اس آئی سی کے انپٹ والی پینوں پہ میرے حال سے اس کی دو چار نمبر جو ہے وہ ان ہے اور پانچ اور آٹھ نمبر اس کی جو ہے وہ آوٹ ہے اچھا اس کی جو ڈرائیو آؤٹ ہوگی وہ جائے گی اس کی انپٹ میں اس آئی سی کے آٹپٹین کی انپٹ میں اور اس اس کی جو آوٹپٹ سے آوٹ ہوگی وہ ہمارے مارس فیٹ کے گیٹ پر جائے گی یہ دیکھیں میں نے گیارہ نمبر پہ ابھی لگائی ہوئی ہے پراب ایک تو یہاں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں چار نمبر اس کی چار نمبر کے اوپر گئی اور دوسری اس کی چیک کر لیتے ہیں ہم نون دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ نمبر سے دوسری آوٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے آجے گی دو نمبر پہ دیکھیں دو نمبر پہ بھی پا رہی ہے اب اسی طرح یہ ادھر سے آوٹ ہوں گی پانچ اور سات نمبر سے چار پانچ شے سات آہ پانچ اور سات نمبر اس کی آوٹ پٹ ہے سات نمبر پہ ابھی میں نے لگائی تو دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر بیپ نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائٹ پر جا رہی ہوگی یہ آئے دیکھیں یہ ابھی میں نے جو دوسری پراب ہے دوسری سائٹ کے جو مازفیٹ ہیں اس پر لگائی ہے تو یہ اس طرف جا رہی ہے اور اس کے جو سات والی چار اور پانچ نمبر جو ہے یہ اس ان پر آگیا یہ دیکھیں جو پانچ نمبر آؤٹ ہوئی وہ اس سائٹ والے مازفیٹ کے گیٹ پر چلی گی اور جو سات نمبر سے آؤٹ ہو رہی ہے وہ دوسری سائٹ والے جو مازفیٹ ہیں اس کے گیٹ پر جا رہی ہے تو اس میں کوئی ٹینشن والی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ سیمپل وہی 35 35 آئیسی ہے جسٹ ایک اس کو قوالیٹی ہے اس کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے یہاں پہ یہ آئیسی ایڈ کر دی گئی ہے جو کہ مازفیٹ آئیسی ہے اچھا اس کے بات تو فرینز ابھی آ جاتے ہیں ہم یوپی ایس کے دوسری سائٹ پر یہاں پہ دیکھیں یہ دو مازفیٹ ہمارے سیمن فورٹی والے پوشن والے جو کہ اس کے سامنے دو لگے ہوئے ہیں دو جہاں پہ لگے ہوئے ہیں یعنی انکہ سیکشن میں پرابل ہوگا تو آپ دو مازفیٹ اور ان کی ڈرائیو چیک کریں گے اور دو اس کے اپوز دوسرے ہیٹسنگ پہ لگے ہیں دو وہ چیک کریں گے اور یہ سوچنگ والے مازفیٹ کامی حراب ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ نارمل بریج اور ریچارجنگ والے مازفیٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری ہے انپوٹ انپوٹ لائن نیوٹل اور یہاں پہ جو ریجسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے انپوٹ سینسنگ والے ریجسٹر ہیں اور یہاں پہ یہ جو آئیسی لگی ہے یہ لگی آئیسی ہے یہ آئیسی جو ہے یہ 3843 ہماری چارجنگ والی آئیسی ہے چارجنگ کنٹرول کر رہی چارجنگ سیکشن والی آئیسی ہے اور اس کے بعد یہ جو دو آئیسی ہیں یہ بھی LM358 ہے اور یہ بھی LM358 ہے جس میں سے یہ آئیسی 3 LM358 ہے یہ ان ریجسٹر کے با آرہی ہے دیکھیں آپ بیٹری کے ٹرمینل پر جا رہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریجسٹر ہے یہ ہمارے بیٹری سینسنگ والے ریجسٹر ہو گئے اور یہ بیٹری سینسنگ والی آئیسی ہو گئی یعنی بیٹری والی والی سینس کرنے والی آئیسی ہے اور اس آئیسی کو دیکھنا پڑے نارمل یو پیس کی طرح ہی ہے کچھ بھی چینجنگ نہیں ہے تو اس کو اگر آپ کے پاس ریپیرنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کو بے ججک ہو کے پکڑ سکتے ہیں اور ریپیر کر سکتے ہیں اس میں کچھ بھی چینجنگ نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فیس بک گروپ جو جائن کریں کیونکہ اس پہ ہمارے تقریباً ٹو تاؤزن سے زیادہ ہمارے میمبر ہو چکے ہیں اور جس میں کافی ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لے سکتے ہیں کسی کمپوننٹ کی ویلیو نظر نہ آ رہی ہو یا کسی یوپی ایس کے فال کے بارے میں کچھ پوچھ نہ ہو یہ یوپی ایس کے علاوہ بھی کسی بھی کسی بھی پوچھ سکتا ہے اچھا یہاں پہ میں بتانا بول گیا ہوں کہ اس یوپی ایس میں فال کیا تھا اس میں جو ریزیسٹنس ہے وہ وولٹک کے حساب سے ویری ہوتی ہے کم یا زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے یوپی ایس میں لگا ہوتا ہے ویڈی ایر یہ لگتا کیسے ہے یہ دیکھیں جو وابڈا والے دونوں کنیکشن ہیں لائن اور نیوٹرل اس کے پیرلل میں لگا ہوتا یعنی کہ اس کا ایک لگ ہے وہ لائن کے ساتھ چھارٹ ہے اور دوسری اس کی لائن کے ساتھ چھارٹ ہے یعنی کہ سیریز میں نہیں ہوتا اگر کبھی یہ ویڈی آر آپ کا جلتا ہے جلتا کیوں ہے یہ ویڈی لگا ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے اس کا مقصد ہوتا ہے جون ہی آپ کے ویڈی آجیں گے اچانک سے ویڈی زیادہ ہو جائیں گے اور یہ مختلف رینج میں ملتے ہیں اگر 300 ویڈی آر تو جون ہی آپ کے ویڈی جیز سی کریں گے تو یہ بلکل مایکرو سیکنڈ سے بھی پہلے اس کو شارٹ ہو جائے گا اس کی دونوں لیکز آپس میں شارٹ ہو جائیں گی اور یہ ایک ہیٹ شرنگ سلیو اس کے اوپر چڑھائی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہ دماغہ کرتا ہے پھڑ جاتا ہے تاکہ اس کا جو کاربن ہے وہ باقی کمپوننٹس کو ڈیمج نہ کرے تو اس لئے اس کے اوپر ایک ہیٹ ہیٹ شرنگ سلیو اس کے اوپر چڑھائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اپنی دونوں لیکز کو شارٹ کر لیتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جب یہ اپنی دونوں لیکز کو شارٹ کرتا ہے تو آپ پیچھے لگا چارجنگ پر کوئی بریکر ہوگا وہ ٹرپ ہو جاتا ہے اور آپ کا یو پی ایس جو ہے مزید ڈیمج ہونے سے وہ بچ جاتا ہے تو اس کا دوستو ویڈی آپ فیلحال اگر یو پی ایس چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سمپلی پول آؤٹ کر دیں نکال دیں سرکٹ سے نکالنے کے بعد آپ کا یو پی ایس مکمل کام کرے گا مکمل ورکن کرے گا آن ہو جائے گا لیکن لیکن اگر آپ نہیں بھی لگائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا لیکن جو پروٹیکشن ہے وہ ہتم ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو ریپلیس کرنا چاہیے سیم ویڈیو کا کامیٹ باکس میں آپ دوستو ضرور بتایا کریں کہ ہم کس ٹائپ کی ویڈیو ہیں وہ آپ کے لئے ہیلپول ہوتی ہیں اور تاکہ میں بھی جن ویڈیو کی ضرورت ہو جو آپ کے لئے زیادہ ہیلپول ہوں تاکہ انہی ویڈیو کو پر میں کام کروں بہت شکریہ فرینڈ اللہ حفیظ